عید ملاد و نبی ہم نے منانی ہے ملاد بھی منانا ہے سید بھی اپنانی ہے لیکن روشنی ہم نے صحابہ سے لینی ہے کیا فرمائیں گے دیکھیں جشن منانا جو ہے ملاد کا وہ جشن کا مطلب ہے کہ مل جل کے آپ خوشی کا اظہار کریں اور جو صحابہ کو اللہ پاک نے یہ مواقع جشن منانے کے دیئے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور قیامت تک وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے وہ اللہ پاک نے صحابہ ہی کی قسمت بنائی تھی کہ جس انداز میں انہوں نے حضور کے ملاد کا جشن منایا آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح مل جل کے جشن مناتے تھے خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام جب کٹنگ کرواتے تھے بال کٹواتے تھے تو صحابہ حضور کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے الحلاق يحلقوه وعتاف بھی اصحابوه وہ حضور کٹنگ کرواتے تھے حلاق جو ہے وہ کٹنگ کر رہا تھا اور صحابہ ارد گھومتے تھے اور ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے یہ ان کے جشن کا انداز تھا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے آقا علیہ السلام وضو فرماتے تھے وضو کا بچا ہوا پانی اور وضو جب فرماتے تھے تو وہ چہرے پہ لگ کے نیچے نہیں گرتا تھا بلکہ صحابہ اسے لیتے تھے اور اپنے جسموں پر چہروں پر ملتے تھے اور اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا تو جس نے ملا ہوتا تھا تبرک کے لیے اس کو ہاتھ لگا کے اپنے جسم پر مل لیتے تھے حضور لعاب دہن پھینکتے تھے لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور اس کی شہادت حدیث پاک میں امام بخاری نے نکل کی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے وکیل بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور ابزرب کر رہے تھے کہ لیٹر آن ہم نے کیسے ان پر حملہ کرنا ہے کیسے شہید کرنا ہے کیسے نقصان پہنچانا ہے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر جو کچھ دیکھا کیا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جا کے واپس بیان کیا انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا کفار کو کہ تم ارادہ کر رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کا میں دیکھ کر آیا ہوں مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَدْتُ يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا انہیں کہا میں نے کیسے رو کسرہ وفد لے کر گیا باچھاہوں کو دیکھا لیکن جس انداز میں محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دے رہے تو انہوں نے میسج دیا کہ وہ ان کے وضو کا قطرہ زمین پر آواز ہمچی نہیں کرتے وہ وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ حضور کا خون زمین پر گرنے دیں گے تو تم کیا بلین کر رہے ہو کہ ان کو شہید کرو گے تو یہ انہوں نے گواہی دیا بھی مسلمان نہیں تھے کہ کس انداز کا جشن صحابہ مناتے تھے ہم تو وہ منا نہیں سکے